جیمز ویب سپیس سیلسکوپ نے کچھ ایسی کہکشائیں دریافت کی ہیں جس کی وجہ سے بگ بینگ کا ہی ہتم ہو گیا یا وہ جو اس کے آوثر تھے انہوں نے کہا کہ انس دسکوری نے کائنات کو ہی توڑ دیا تو میں نے سلسلے میں ویڈیوز بھی بنایا تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں اور اسٹرانوی میں نارملی سائنس میں اس قسم کے چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے تو اب میں کچھ پتا چل گیا ہے کہ وہ جو کہکشائیں جیمز ویب سپیس سیلسکوپ نے دریافت کی تھی ان کی نیچر کیا ہے تو ذرا ذرا بات کرتے ہیں یہ اس ریڈ ڈاٹ گیالیکسیز کے سلسلے میں تو جیمز ویب سپیس سیلسکوپ ایک نئی ٹیلسکوپ تھی وہ انفراریڈ یہ جو روشنی ہے اس کے اس میں وہاں پر وہ کام کرتی ہے تو جب بھی کوئی نیا انسٹرومنٹ آتا ہے کوئی نئی ٹیلسکوپ آتی ہے تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں دریافت کرے گی جو پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں اگر کوئی نئی چیز دریافت نہیں ہوتی تو تو وہ ذرا کافی ڈسپوائنٹنگ چیز ہوگی تو جیمز ویب سپیس سیلسکوپ نے جب سب سے دور کی کہکشائیں دیکھیں اور دور سے مطلب یہ ہے کیونکہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کہکشائیں ہیں جو ہماری کائنات کے بننے کے بعد اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی روشنی چلنا شروع ہوئی تھی تو کائنات کی عمر جو ہے وہ تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال ترٹین پوائنٹ ایٹ بلین سال تو یہ جو کچھ کہکشائیں تھیں وہ اس کے خالی چار سو میلین سال کے بعد یا ایک عرب سال کے بعد بگ بینگ کے اس کی روشنی وہاں سے چلنا شروع ہوئی تھی تو جیسا کہ یہ نام ہے ریڈ ڈاٹ ڈاٹ ڈاکسیز جب جیمز ریپ سپیس تیلسکوپ نے ان کو دیکھا تو وہ بہت برائٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہیں ایک لحاظ سے اور وہ ریڈ کلر کا اس میں جو ہے ان کے جو ایک کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو اصل رنگ ہے وہ بھی بہت ریڈ قسم کا ہے تو اسٹرانیٹی ان کی نیچر کیا ہے اس قسم کے کہکشائیں ہمیں کائنات میں بعد میں نظر نہیں آتی تو یہ سوال تھا کہ وہ کیا ہے تو اس میں ایک چیز جو اسٹرانیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں تو خالی روشنی نظر آ رہی ہے روشنی سے اخذ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے تو اسٹرانیٹر زیادہ تر یہ جو روشنی ہیں وہ اسوم کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ستاروں سے ہے اور کس قسم کے ستارے ہیں کتنے ستارے ہیں اس کے سلسلے میں ان کو موڈل کرنا پڑتا ہے تو لگ یہ رہا تھا کیونکہ یہ کافی برائٹ ہیں تب ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کی روشنی چلنا شروع ہوئی بگ بینگ کے کچھ ہی سو ملین سالوں کے بعد تو لگ یہ رہا تھا کہ یہاں پر بہت سارے ستارے اس کے اندر موجود ہیں اور یہ ذرا مشکل چیز تھی اس کو ایکسپلین کرنا کیونکہ بہت ستار زیادہ ستاروں کا بننا بگ بینگ کے فوراں بعد اس کے لئے آپ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہکش آئیں اندر بہت سارے ستارے ہیں جبکہ بگ بینگ کو خالی کچھ سو ملین سال ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ ایک پزل تھا لیکن اس میں ایک اور سلوشن بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ شاید اس میں جو زیادہ روشنی ہیں وہ سپرمیسیو بلاک ہولز ہیں یہ جو بڑے والے بلاک ہولز ہوتے ہیں وہ تقریباً ہر کیکشان کے اندر بڑی کیکشان کے اندر موجود ہیں ہماری اپنی ملکی وی کے بیچ میں بھی ایک سپرمیسیو بلاک ہول ہے تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو روشنی ہیں وہ صرف ستاروں کی نہیں بلکہ کافی زیادہ ان بلاک ہولز ان کو ایکٹیو گیلکسیز بھی کہتے ہیں کوئیزارز بھی کہتے ہیں مختلف قسم کے اس کے نام ہیں لیکن وہ بلاک ہول وہ پاور کر رہا ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو بلاک ہولز ہیں سپرمیسیو بلاک ہولز حالانکہ وہ ہیں تو بڑے سارے ہماری اپنی کہکشان کے پیچ میں جو ہے وہ کچھ ملین گناہ ہمارے سورج کے مادے سے زیادہ ہے یہ اگر آپ پوری کہکشان کا مادہ دیکھیں تو اس کے لحاظ سے کافی وہ چھوٹا ہے اور بلکہ یہ جو ریلیشنشپ ہے زیادہ بڑی گیلکسی ہے اس کے اندر زیادہ بڑا سپرمیسیو بلاک ہول ہے لیکن اوورال وہ جو سپرمیسیو بلاک ہول ہے وہ پوری کہکشان کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے بلکہ وہ پوائنٹ ون پرسنٹ پوائنٹ ایک فیصد یہ اتنا چھوٹا سپرمیسیو بلاک ہول ہوتا ہے جو گیلکسی کے بیچ میں ہوتا ہے تو خیال ہی ہوتا ہے کہ اس کا بڑی گیلکسی کے اوپر زیادہ اس کا افیکٹ نہیں ہے یہی چیز اگر آپ اس کو ایکسٹرا پولیٹ کریں کہ آج کل کے زمانے میں یا جو ہماری کائنات ہے اس میں ان بلاک ہول کا امپیکٹ نہیں ہے تو شروع میں بھی نہیں ہوگا تو اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر تو یہ جو پزل ہے ریڈ ڈاٹ گیلکسی کا وہ صحیح رہتا لیکن اور کچھ سٹیڈیز آنا شروع ہوئیں جس میں لگ یہ رہا تھا انہوں نے میجر کیا بلاک ہول کا کتنا امپیکٹ ہے اور باقی ستاروں کا کتنا امپیکٹ ہے تو کچھ کہکشائیں میں نظر آنا شروع ہوئیں جیمز ویب سپیس سیلسکوپ کے ساتھ جس میں کچھ ایک فیصد یہ سپرمیسی بلاک ہول ہے اس کی روشنی ایک فیصد زیادہ ہے کچھ میں دس فیصد اور ایک کہکشائیں اسی بھی نظر آئی جس میں پچاس فیصد 50% لائٹ جو ہے وہ سپرمیسی بلاک ہول کی ہے اور 50% ستاروں کی ایسی کہکشائیں جو ہیں وہ بعد میں ہماری کائنات میں موجود نہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ لگ یہ رائے کہ ہماری کائنات کے شروع میں یہ جو سپرمیسی بلاک ہول ہیں ان کا زیادہ امپکٹ ہونا جو ہے وہ گیلکسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ جو ریڈ ڈاٹ ڈاٹ ڈاکسی ہیں اس کے سلسلے میں کچھ مہینوں پہلے پیپر آیا جس میں انہوں نے ایک سینسس کیا تقریباً تین سو چالیس تین سو چالیس تین سو اکتالیس تر تری ہنرد فورٹیون little red dot galaxies کو انہوں نے observe کیا اور اس میں سے پتا ہے چلا کہ 70 سے 80 فیصد جو ہیں ان کے اندر definitely کم از کم یہ سپرمیسی بلاک ہولز کی روشنی کافی impact کر رہی ہے اور سپرمیسی بلاک ہولز کی روشنی اس میں موجود ہے تو اب لگ یہ رہا ہے کہ شروع میں جب ہماری کہکشان نہیں تھی ہماری کہکشان کے کچھ سو ملین سال کے بعد یہ جو سپرمیسی بلاک ہولز ہیں وہ کافی زیادہ impact کر رہے تھے کہکشان کو تو اب اس کی mystery ایک لحاظ سے solve ہو گئی ہے کہ ان کہکشان میں سپرمیسی بلاک ہولز کس طرح سے impact کر رہے تھے وہ کیوں active تھے کیونکہ ان بلاک ہولز کے اندر بہت سارا material جو ہے وہ gases وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر جا رہی تھیں اس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی یاد رکھیں بلاک ہول کے اندر سے روشنی نہیں نکلتی لیکن بلاک ہول میں material کے گرنے سے پہلے وہ ایک accretion disk بناتا ہے اور اس کی جو friction ہے اس کی وجہ سے روشنی بنتی ہے تو اب اور mysteries اس کے ساتھ حامل ہو گئی ہیں وہ مسئلہ تو solve ہو گیا کہ کس طریقے سے اتنی bright قسم کی وہ galaxy's چھوٹی مگر bright galaxy's موجود تھیں لیکن اب ہمیں دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ کس طریقے سے کہکشان جو ہیں وہ evolve ہوتی ہیں خیال یہ ہے کہ یہ جو سپرمیسی بلاک ہولز ہیں وہ کافی حد تک اس قسم کی یہ جو star formation ہے یہ جو ستارے بنتے ہیں وہ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اس بلاک ہول کی جو energy ہے وہ کچھ gas کو compress کرتی ہے اور اور ستارے بنتے ہیں باہر کی طرف تو ایک لحاظ سے اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے galaxy's جو ہیں وہ بنتی ہیں اور اپنے size میں وہ اضافہ کرتی ہیں لیکن ایک منٹ یہ تینے بڑے سارا سپرمیسی بلاک ہولز کس طرح سے بنے شروع میں پتا نہیں یہ ایک اور mystery ہے کہ سپرمیسی بلاک ہولز جو ہیں ان کے لیے وہ ستاروں سے بنے یا بڑے سارے gas clouds کے collapse سے یہ الگ mystery ہے اس کو solve کرنے کے لیے اور observations کی ضرورت ہوگی لیکن ہمیں اس وقت بگ بینگ کو پھینکنے کی یا جو main theories ہیں ان کو پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں موسیقی